بہنیں بھی کر سکتے ہیں بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی جو ہیں بہنیں اپنے ہسپرنٹ کے لیے کر سکتے ہیں شوہروں کے لیے کر سکتے ہیں اور بھائی اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں جائز کام کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو حکم اللہ سے اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کی ان کو خواہش ہے کہ توبہ نوازویلا کوئی انہوں نے غلط نہ کیا ہو یا کوئی حرام کام نہ کیا ہو تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل بہت لازوال ہے اس کی قدر جانئے گا وہ لوگ اس عمل سے یا اس وظیفے سے دور رہے جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور جو اس کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے دور رہے اگر یہ عمل آپ طریقے سے کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ کوئی دوست احباب کوئی پیارا آپ سے دور جا چکا ہے وہ فوراں حاضر ہوگا اگر کسی کے میاں ہے یا ہزبنڈ ہے یا شوہر ہے وہ ناراض ہوگے فوراں حاضر ہو جائیں گے اگر کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے کوئی والد ہے والدہ ہے وہ آپ سے دور ہے ناراض ہے وہ بھی حاضر ہو جائیں گے لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے یہ وظیفہ کیا ایک تلوار کی طرح اتنی تیزی سے کام کرتا ہے اتنی اس کی طاقت ہے نا الحمدللہ اگر آپ طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں چلیں آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگی ہوں وظیفے کی کرنے کی بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر وظیفے کو اتنا آسان اور اتنا ایزی نہ مطلب کے لیے اگر طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ انسان ہر چیز کو مسخر کر سکتا ہے اگر وہ آج میں تسخیرے جو ہے پیاروں کا عمل بتانے لگی ہوں کہ اپنے پیاروں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے اگر آپ کسی سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں کسی سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے بہت سنگ دلی یا بہت زیادہ مطلب کہ بہت برا بیہیو کرتا ہے یا آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے یا آپ یہ وہ بات نہیں مانتا ہے پہلے وہ ٹھیک تھا اور ایک دم سے اپنا روح بدلیا یا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا یا آپ کی کوئی بات اس کو بری لگی یا آپ اس کے دل سے یہ بات نکلانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور خلط کام کے لئے یہ عمل نہیں کریں حرام مقصد کے لئے میں آپ کو پہلے گوں گی اس کے جو پھر نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر طریقے سے عمل کریں طریقہ عمل یہ ہے جمعہ رات والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سب سے پہلے اول غسل کیجئے گا وضو کیجئے گا ٹھیک ہے غسل کے بعد بھی وضو کیجئے گا ایک پیالہ پانی لے کر اس میں تھوڑا سا ارکے غلا ملالیں اور عمل کو اثر کے وقت خانہ کا بر روح بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے آنکھیں آپ نے بند کرنی ہے اپنے پیاروں کا اپنے تصور کرنا ہے جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے ذہن کو صرف اپنے اس وظیفے کی طرف رکھیں ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشیب کے ساتھ اللہ سمد آپ پڑھیں گے اس کے بعد پانی کے اوپر آپ دم کریں گے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی آپ پی لیں آپ نہیں پینا ہے وہ پانی انشاءاللہ ایک دن میں ہی اگر آپ کی لگن سچی ہے نا وہ مطلوق جس کو آپ طلب کر رہے ہیں جس پیارے کو بلانا چاہتے ہیں وہ حاضر ہو جائے گا ایک دن میں الحمدللہ اس کی اتنی پاور ہے ایک دن میں حاضر نہ ہو تو یہ عمل دین دین کرنا ہے ناغہ نہیں ہونے دینا ٹائم کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دین تو چلو کوئی نہیں دین تو آپ جمعیرات کو شروع کر دیں شروعات ہو جائیں باقی آپ ناغانی کریں گے تین دین سے سات دین تک کی عمل ہے اور سات دین میں تین دین میں حاضر ہوگا چار دین میں پانچ دین میں سات دین میں انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا اگر آپ کی سچی لگن ہے اس ورد کو کرتے ہوئے اپنے ذہن کو بلکل صاف کر کے آپ نے یہ ورد کرنا ہے الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کو جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو الحمدللہ مل جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا کام کرتا ہے الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اگر آپ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ازمائیں گے تو توبہ ناؤزمیلہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ کی کلام کو پکارنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ گناہ بلکہ آپ تو عقل رکھ کے مضبوطی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ کوئی بہن ہے اس کے شوہر ناراض ہیں وہ بھی کر سکتی ہے کوئی بھائی ہے اس کی بیوی ناراض ہے وہ بھی تو عقل مضبوط رکھیں میرا کام ہے آپ تک علم پنچانا تو عقل مضبوط اپنے رب پر رکھیں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی اپنا آپ کو خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا عمل پسند آتا ہے تو لوگوں تک یہ شیئر کریں لوگوں تک پنچائیں یہ آپ کے پر چھوڑ دیئے یہ بہن آپ کے پر اپنا جو یہ والا کام ہے شیئر کرنے گا وہ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اپنی چینل کو یا اپنی بہن کی اس ویڈیو کو کتنا بلند کرتے ہیں یہ آپ کے پرٹو پینٹ کرتا ہے تو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال دکیگا توان میں یاد رکیگا اللہ حافظ